اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے روز ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالی دعا کرنے والے آدمی کی دعا قبول فرماتا ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہاتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اللہ تعالی سے دعا مانگ رہا ہو تو وہ اللہ تعالی سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے سنن ابو داود صحیح البخاری صحیح مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے بہت ہی مختصر گھڑی بتایا وہ مبارک گھڑی کون سی ہے اس سلسلے میں دو قسم کی روایت ذکر کی گئی ہے ایک روایت میں جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک گھڑی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہیا ما بینا این یجلسل امام ایلہ انتقضہ الصلاہ وہ مبارک گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے درمیان ہوتی ہے دوسری روایت کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم الجمعہ تھینت عشرت یرید ساعتا لا یوجد مسلم یسأل اللہ عز وجل شئیئا الا آتا اللہ عز وجل فلتمسوہ آخر ساعت بعد العصر جمعہ کی روز بارہ گھڑیاں ہوتی ہے ان میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان اللہ تعالی سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالی اسے عطا کر دیتا ہے لہذا تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تراش کرو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا ہم اللہ کی کتاب تورات میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کوئی مومن نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالی سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ گھڑی مختصر سی ہوتی ہے میں نے کہا اے اللہ کی رسول آپ نے سچ فرمایا ہے وہ گھڑی واقعاتا مختصر سی ہوتی ہے پھر میں نے پوچھا وہ گھڑی کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخر ساعت من ساعت نہار وہ دن کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی ہے میں نے کہا وہ گھڑی نماز کی گھڑی تو نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں بے شک ایک بندہ جب نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ نماز کے لیے ہی بیٹھا رہتا ہے تو اس کا بیٹھنا نماز ہی تصور کیا جاتا ہے جبکہ سنن سعید بن منصور میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انہوں نے آپس میں یوم جمع جمع کی دن کی اس مبارک گھڑی کے بارے میں مذاکرہ کیا جب انہوں نے مجلس برخواست کی تو وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ وہ گھڑی جمع کی دن کی آخری گھڑی ہے صحیح مسلم سنن ابو داود سنن ابن ماجا اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام لوگوں کو اس گھڑی کو پانے کی اور اس گھڑی میں اللہ سے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے مناجات کرنے کی کہนے موسیقی